بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے باپر کا سلام سے جو بڑا مہربان نیاز رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ایم رضا اول ڈنڈن ایکس ڈی ایس وی ای پی آئی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپانڈیٹ پروگرام آنیمیلیزیشن ایکسپانڈیٹ پروگرام آنیمیلیزیشن ای پی آئی ای پی آئی کمپریہنسیو مایکرو پلان فار روٹین ایمیلیزیشن حفاظ دیٹکوں کی جامعہ منصوبہ بندی یہ بہت امپارڈنڈ سبجیکٹ ہے یہ میرے حساب سے ہر ویکسینیٹر کو آنا چاہیے کیونکہ یہ ہر تین ماہ کے بعد یہ مایکرو پلان کی ریویو ہونے ہوتی ہے اور دوبارہ پھر بنانا پڑتا ہے تین مہنے کا یہ تین مہنے کا مایکرو پلان بنے گا جنوری فروری اور مارچ کے لیے یہ ڈسٹک لیویل پہ مایکرو پلاننگ کا یہ پیج ہے جو ڈسٹک کے لیویل پہ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ڈسٹک کی یونین کانسلز ہیں ان ساری یونین کانسلز کے اس میں ڈیٹیل آئے گی یہ سیریل نمبر ہوگا یونین کانسل فرض کریں گے ایک ڈسٹک میں چالیس یونین کانسل ہیں تو چالیس یہ نام آئیں گے تو اس کے بعد ہے نمبر آف ٹوٹل ویلیجز ان ایریا اس یونین کانسلز میں کتنے ملیجز یا مولے یا ایریاز ہیں پاپولیشن آف ہارڈ ٹو ریچ ایریا پرسنٹیج یہ جو یونین کانسلز کی جو ہارڈ ٹو ریچ ایریا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ اس میں لکھنا پڑے گا یونین کانسل کا فوکل پرسنٹ کون ہے اس کا نام لکھنا پڑے گا نمبر آف ویکسینیٹرز اس یونین کانسلز میں کتنے وہ نمبر لکھنا پڑیں گے لس ڈبلیوز کتنی ہیں اس یونین کانسلز میں وہ نمبر لکھنا پڑے گا لس ڈبلیوز اور ویکسینیٹرز کے علاوہ جو ڈسپینسر ہیں الہ ویز ہیں ہیل ٹیکنیشن ہیں یا اور کوئی ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ کتنے وہ نمبر لکھنا پڑے گا ان سب میں سے اسکل پرسن کتنے ہیں وہ یہاں پر نمبر اس کالم میں لکھنا پڑے گا نمبر آف فکس سائٹس ٹیمز فکسینٹر کی ٹیمیں کتنی ہیں آوٹریچ ٹیمز کتنی ہیں موبائل ٹیمز کتنی ہیں ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہیں اس پاپولیشن میں سے زیرو ٹیلیونمت کی بچوں کا ٹارگیٹ کتنا ہے دو سال سے کم اوبر کی بچوں کا ٹارگیٹ کتنا ہے ٹوٹل پرگننٹ لیٹیز کا ٹارگیٹ کتنا ہے چائلڈ بیرنگ ایج وومن یعنی سی بی ایز کا ٹارگیٹ کتنا ہے اور ہارٹ ٹو ریچ ایریا کا ٹارگیٹ کتنا ہے وہ یہاں پر پھر نمبر لکھنا پڑے گا پہلے تھا پرسنٹ ایج کی کتنی پرسنٹ جو ہے نا پاپولیشن کا ہارٹ ٹو ریچ ایریا ہے اس کے بعد نمبر آف ویکسینیشن سیشن اب جو ویکسینیشن سیشن بنائیں گے اس میں فکس آئٹس کتنی ہوگی آوٹریچ کتنی ہوگی ٹیمز اور موبائل ٹیم کتنی ہوگی ویکسینیشن پوائنٹس وہ کتنی ہوگی ٹوٹل ویکسینیشن پوائنٹس کتنی ہوگی اور نمبر آف ہاؤسز اس یونی کانسل میں کتنے ہوگی تو یہ فرسٹ پیج سا اس کے بعد ہے یہ سکھل پیج ہے سکھل پیج میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یونی کانسل لیول پہ اوپر اوپر ڈسٹک کا نام لکھنا پڑے گا تالکے کا نام لکھنا پڑے گا ٹوٹل یونی کانسل اس علاقے میں کتنی ہے یا تالکے میں یا ڈسٹک میں کتنی ہے ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے اگر یہ ڈسٹک کا بنا رہے ہیں ساری یونی کانسل ڈسٹک کی ٹوٹل پاپولیشن بھی ساری یونی کانسل کا ٹوٹل کر کے جو بنے گی وہ یہاں پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہ کالم ہے سیریل نمبر تالکے کا نام یونی کانسل کا نام لوکیشن اس میں کون فرض کری یہ یو سی ون ہے یو سی ون میں اگر مثال کی طور پر دس ویلیجز ہے تو وہ ان کے دس کے نام لکھنے پڑیں گے اس کے بعد ان کی پاپولیشن کتنی ہوگی یہ جیسے ویلیج اے ہے اس کی پاپولیشن کتنی ہے آٹھ سا بائیس پاپولیشن ہے اس کی تو وہاں پر کتنے بچے پیدا ہوں گے لائیو زندہ وہ ٹونٹی نائنٹ بچے لائیو پیدا ہوں گے اس کے بعد کتنے بچے سروائیونگ انفینٹس ہوں گے یعنی ستہائیس بچے ایسے ہوں گے جو باقی زندگی آگے بڑھائیں گے تو ان کی ستہائیس بچے ایسے ہوں گے تو ان میں سے ٹوٹل جو پاپولیشن کے حساب سے پانچ سال سے کم اوبر گے کتنے بچے ہوں گے وہ ایک سو باتیس ہوں گے حملہ عورتیں کتنی ہوں گی وہ ٹونٹی نائن ہوں گی اور چائلڈ بیرنگ ایج وومین کتنی ہوگی ایک سو باون ہوگی اس سے مولا یہ کیونکہ ایک مولکہ ہے تو اس کا نمبر آف مولا اس کا ایک لکھیں گے اس کے بعد یہ اربن ہے یا رورر ہے وہ اس میں لکھیں گے یہ اربن ہے تو اربن لکھیں گے اگر رورر ہے تو رورر لکھیں گے یہ جو ٹارگیٹ ہے انیویل ٹارگیٹ اس کو نکالنے کے لئے میرا ایک سیپریٹ کیسے ٹارگیٹ نکالا جاتا ہے اس پہ ویڈیو بنا ہوا ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو بھی اس میں پرابلم آپ کو نظر آئے تو وہ والا ویڈیو دیکھئے آپ ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے گائیڈ پریٹیزیشن آف ایریا ہیونگ لو ایمینائزیشن کوریل یہ ریڈ اپروچ کی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کونسا اس میں کونسی چیزوں کی ضرور پڑے گی سب سے پہلے یہ ایریا کا نام لکھنا پڑے گا اگر یونین کاؤنسل کا بارہ ہے تو یو سی ون تو اس کی یہ ڈیٹا اس میں آئے گی اس میں ویڈیویڈیشن میں ڈوزز آف اور پہنٹا ون کتنے بچوں کو ہم نے لگائی پہنٹا تھری کتنے بچوں کو لگائی ایم آر ون کتنے بچوں کو لگائی جیسے یہ ٹارگیٹ تھا سکس ایٹی فائیو تو پہنٹا ہم نے لگائی ڈبل سکس نائن پہنٹا تھری ہم نے چھے سو اکاون بچوں کو لگائی ایم آر ون جو ہے نا چھے سو چار بچوں کو ہم نے یہ ویکسین لگائی تو اس کی اس میں آپ بھی دیکھیں گے کہ ایمینائزیشن کوریج کتنی بن رہی ہے یہ جو ہم نے پینٹا ون مثال کی طور پر ڈبل سکس نائن ہم نے جو کیا ہے تو یہ کتنے پرسنٹ ہے اس ٹوٹل پپ ٹارگیٹ کا تو یہ بن رہا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اور پینٹا ٹری کا جو ہمیں نائنٹی فائی پرسنٹ ایمار ون کا ایٹی ایٹ پرسنٹ تو یہ جو پرسنٹ کیسے نکلتی ہے اس کے لئے جو میرا ایک سیپریٹ ویڈیو بنا ہوا ہے اس کی بھی میں لنک ڈسکرپچر میں دے دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے کہ کیسے بنے گا یہ کلکولیشن کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد ہم یہ کلکولیٹ کریں گے کہ یہ جو بچے ہمیں جو ٹارگیٹ تھا سکس سیٹی فائیو اس میں سے کتنے بچوں کو ہم نے پینٹہ تھری لگائی یہ سکس فائی ون تو یہ اس میں سے مائنس کریں گے جو جو جواب آئے گا کہ انہیمینائز وہ بچے جن کو پینٹہ تھری نہیں لگی وہ چونتریس بچے ہیں اسی طریقے سے ٹوٹل جو ٹارگیٹ ہے اس میں سے ہم اس کبریج کو مائنس کریں گے جو ایمار ون کی ہے تو یہ ایٹی ون جواب آئے گا تو وہ ایٹی ون یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد ہے درپ آؤٹ ریٹ درپ آؤٹ ریٹ کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے میرا سپریٹ ویڈیو بنا ہوا ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر آپ دیکھ کر یہ درپ آؤٹ ریٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں پینٹہ ون اور پینٹہ تری کا درپ آؤٹ ہے وہ ٹو پائنٹ سیون ہے اور پینٹہ ون اور ایمار ون کا جو درپ آؤٹ ہے وہ نائن پائنٹ سیون ہے یہ گرین کلر میں ہیں دونوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ٹین پرسنٹ سے اوپر ہیں تو یہ ریڈ میں ہو جائے گا اور ٹین پرسنٹ سے کم ہیں تو یہ گرین میں ہوگا کیونکہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ٹاپ آؤٹ ریٹ ٹین پرسنٹ سے کم ہونا چاہیے تو اس لئے یہ گرین میں ہے تو اس کے بعد یہ آئیڈنٹی پرابلمز پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ایکسس اور یوٹیلائزیچن اگر یہ اس یونین کاؤنسل کی کوریز ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہے اور ٹرپ آؤٹ ریٹ وہ ٹین پرسنٹ سے کم ہے تو گوڈ ایکسس ہوگی یوٹیلائزیچن بھی گوڈ ہوگی پھر اس کے لئے کیٹیگریز نکالنی پڑے گی تو یہ کیٹیگریز کونسی میں آتی ہے تو یہ کیٹیگری بھی ون ہوگی جس یونین کاؤنسل کی کوریز ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہے اور ٹرپ آؤٹ ریٹ ٹین پرسنٹ سے کم ہے تو وہ کیٹیگری ون میں آئے گی تو یہ کیٹیگری ون میں ہے تو کیٹیگریز کیسے نکالی جاتی ہے اس کے لئے بھی میرا سیپریٹ ویڈیو بنا ہوا ہے وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے جو بھی دیکھنا چاہے تو اس کی مدد لے سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہے دسٹکٹ انٹیگریٹیڈ سپر وین پلان فار روٹین امنیزیشن تو نیم آف دسٹکٹ کا نام آئے گا منت آئے گا اور یئر آئے گا کون سے منت کا ہم یہ پلان بنا رہے ہیں سیریل نمبر منیٹر کا نام ڈیزی نیشن کانٹریک نمبر اس کا کون سے تعلقے میں یہ ویزٹ کرے گا کونسی ڈیٹ کو ویزٹ کرے گا اور وہ منیٹر کون ہوگا اس کے بعد ہے تالکہ انڈیگریٹیڈ سپر وین پلان فار روٹین امنیزیشن اس میں بھی تقریباً یہ سیم چیزیں ہیں سیریل نمبر ہے منیٹر کا نام ہے ڈیزی نیشن ہے کانٹریک نمبر ہے یونن کانسل کا نام ہے کونسی یونن کانسل میں ویزٹ کرے گا ڈیٹ کونسی ہوگی کونسی ایریا میں ویزٹ کرے گا یہ یونن کانسل کا میپ ہے جو رکایڈ اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں یونن کانسل کی باؤنڈری ہے اس میں اور اس کے لئے جو ہے نا یہ دیکھیں یونن کانسل کی باؤنڈری ہے یہ یونن کانسل کی باؤنڈری ہے یہ اور اس کے یہ بیچ میں جو ہے نا یہ ویلیجز مولاز ان کے نام ہیں یہ اسے لکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اور میں اچھا بنا کے یہ انشاءاللہ اس کے لئے سیپریٹ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ کر کے دوں گا انشاءاللہ یہ ہے یو سی مایکرو پلاننگ فاروٹی ایمینائزیشن جیسے میں نے بتایا آپ کو جنوری سے لے کے مارچ تک تین مہینے کا یہ مایکرو پلان بنانا پڑتا ہے تو وہ اس میں اوپر اوپر دیکھیں کیا ہے ڈسٹک کا نام ہوگا تارکی کا نام ہوگا یونٹ کانسل کا نام ہوگا اور ہیلتھ فیسلٹی کا نام ہوگا یہ اس کے بعد ہے ایمو انچارج کا نام میڈیکل اپسر جو انچارج ہے اس کا ٹی ایس وی کا نام اور ٹارگیٹ زیرو ٹی لیون منت کا کتنا ہے اور ٹارگیٹ ٹویلٹ ٹویونٹی سری منت کا کتنا ہے پرگنن لیڈیز کا ٹارگیٹ کتنا ہے سی بی اے کا ٹارگیٹ کتنا ہے اس کا انچارج ویکسینیٹر کون ہے نمبر آف ویکسینیٹرز اس یونٹ کانسل میں کتنے ہیں نمبر آف الی ایس ویز کتنی ہیں نمبر آف الی ایچ ویز کتنے ہیں نمبر آف ادھر سپورٹیڈ سٹاف کتنا ہے اس کے بعد نیئر ایسٹ فکسٹ ای پی آئی سینٹر ابلیگ اسٹور وہ کہاں پر ہے جو نیئر ایسٹ ہے اس کے بعد ویکسین اینڈ لارجسٹک ڈسٹیویشن سینٹر کونسا ہوگا اور اس کے بعد ای پی آئی فوکل ای پی آئی فوکل پرسن نہیں بلکہ اے ای 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 فوکل پرسن کا نام یہاں پر لکھا جائے گا اور اس کا کانٹیک نمبر یہاں پر لکھا جائے گا اس کے بعد یہ جو یہ جو حصہ ہے اس میں ہم لکھیں گے اربن ایریا کتنے پرسنٹ پاپولیشن ہے اس کی سلمس ایریاز کی کتنے پرسنٹ پاپولیشن ہے ہارڈ ٹو ریچ ایریاز کی کتنے پرسنٹ پاپولیشن ہے اے ای 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 ریفر سینٹر کونسا ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اے ای 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 کا کیس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہاں پر ریفر کریں گے کونسی ہسپٹل میں بھیجیں گے اس کا نام لکھیں گے اس میں اس گاؤں کا نام ہمیں اس میں لکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ کونسے گھر سے ہم اسٹارٹنگ کریں گے اور کہاں آخری گھر کونسا ہوگا جہاں تک ہم کام کریں گے اس کے بعد ہے پاپولیشن اس گھر کی کتنی ہے 0-11 منت کا ٹارگیٹ کتنا ہے 12-23 منت کا ٹارگیٹ کتنا ہے پرگنٹ لیڈیز کا ٹارگیٹ کتنا ہے سی بی ایس کا ٹارگیٹ کتنا ہے اور اس کے بعد ہے کہ ڈیفالٹر کتنے ہیں بچے اس علاقے میں جو بچے ڈیفالٹر ہیں وہ کتنے ہیں اور حاملہ ہوتے ہیں کتنی ڈیفالٹر ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹ ہم دیں گے اس میں کہ کونسی کونسی ڈیٹ کو ہم جو ہے نا یہاں پر کام کریں گے اس کے بعد ہے دیم آف ویکسینیشن سائٹ یہ کہ یہ آوٹ ریچ ہے موبائل ہے فکس ہے اگر آوٹ ریچ ہے تو یہاں پر او لکھیں گے اور فکس ہے تو ایف لکھیں گے موبائل ہے تو ایم لکھیں گے اس کے بعد ٹائپ آف ٹیم اس میں بھی جو بھی اگر فکس ہے تو ایف لکھیں گے اور آوٹ ریچ ہے تو او لکھیں گے اس میں name of staff with designation vaccinator lhw lhs etc یہاں اس گاؤں میں کون کام کرے گا vaccinator کام کرے گا تو اس کا نام لکھیں گے اگر lhw کام کرے گی تو اس کا نام لکھیں گے lhs کام کرے گی تو اس کا نام لکھیں گے اس کا contact number لکھیں گے اور community support person وہاں پر اس catchment area کا کون ہوگا اس کا نام لکھیں گے اس کا contact number لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو health facility ہے وہاں سے اس گاؤں تب کی کتنا distance ہے کلومیٹرز میں وہ لکھیں گے اور یہ road پکا ہے یا کچھا ہے وہ لکھیں گے اس میں number of houses اس area میں کتنے ہیں اور high risk mobile population target دو سال سے کم عمر کے بچوں کا اس علاقے میں کتنا ہے اس کے بعد ہے یہ union council integrated superveal plan for routine immunization ڈسٹک کا نام لکھیں گے target کا نام لکھیں گے اور کون سے مہینے سے کون month کا نام لکھیں گے اس میں اس کے بعد serial number ہے اس کا serial number کے بعد جو ہے نا ہم اس میں لکھیں گے کہ monitor کا نام designation کیا ہے اس کا contact number کون سا ہے اور کون سی date کو وزٹ کرے گا اور کہاں پر یہ وزٹ کرے گا یہ monitor union council level پہ اس کے بعد ہے union council social mobilization plan for routine immunization اس میں ہم ڈسٹک کا نام لکھیں گے ڈسٹک کے بعد ہم ڈسٹک کے بعد ہم ڈسٹک کے بعد ہم ڈسٹک کے بعد ہم month کون سے مہینے میں کا یہ پلان ہے تو اس میں ہم serial number ڈالے گے name oblique type of activity کون سی activity کریں گے مثال کی طور پہ community awareness session کریں گے ہم وہ venue of the activity name of moala oblique village کون سے village میں کریں گے وہ اس کا نام یا مولے کا نام جہاں پر یہ کام کریں گے ہم session دیں گے activity کون سی تاریخوں کریں گے اور activity مثال کی طور پہ کسی اتاق میں کر رہے ہیں مدرس میں کر رہے ہیں یا کسی ایسی school میں کر رہے ہیں جو بھی ایسی جگہ ہے اس کا نام یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد number of expected participants وہاں پر کتنے لوگ شامل ہوں گے اس میں اس session میں اور responsible کون ہوگا اس session کرانے کا lsw یا vaccinators اس کے بعد ہے team transportation plan تو team جو جائے گی center سے اس علاقے تک وہ کیسے جائے گی تو اس کے لیے یہ session plan یہ supporting team transportation plan یہ بنانا پڑے گا اس میں ہم لکھیں گے day یعنی تاریخ کونسی تاریخ ہے وہ تاریخ ساری ڈالنی پڑے گی team number کونسی اگر team number ایک ہی team ہے تو سارے ایک ایک آئے گا اور name of team کا جو vaccinator ہے اس کا نام آئے گا union council کا نام آئے گا اس کے بعد name of area اس کا نام آئے گا type of area اس کا نام آئے گا کہ کون سے قسم کی یہ type ہے type of transportation to be used کون سی transportation استعمال کی جائے گی موٹر سائکل پہ جائیں گے گاڑی پہ جائیں گے جو بھی اس میں transport use ہوگی وہ اس میں لکھنی پڑے گی اس کے بعد ہے call chain cc equipment and logistics اب cc equipment logistics اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کون سا اس میں سامان available ہے call chain کے حوالے سے ilr ہے ilr ہے تین دفعہ ilr لکھا ہے کیونکہ ان کی مختلف sizes ہوتی ہیں مختلف نام سے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بھی آپ کے پاس available ہے وہ اس کا مثال کی طور پر ilr اس کی type کون سی ہے وہ لکھنی پڑے گی model کون سا ہے وہ لکھنا پڑے گا کون سے سال میں آپ کو یہ انسٹال کر کے دیا گیا تھا اپنے سنٹر پہ اس کی ابھی condition کیا ہے کتنی quantity can available ہیں اگر دو ہیں ایک ہے تو یہ سٹوریج کیپیسٹی یہ لیٹرز میں نکالنی پڑتی ہے تو اس کے لیے میں انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بنا گا کہ کیسے کیپیسٹی جو ہر ایک ریفریجیریٹر یا آئیس لائنر یا ڈیفریزر کی کیسے یہ کیپیسٹی نکالی جاتی ہے quality لیٹر اس کی quantity آپ کو اور کوئی چاہیے تو اگر چاہیے تو کتنے چاہیے وہ اس میں فگر لکھنی پڑے گی تو اسی طریقے سے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں آئی لائر ریفریجیریٹر آئیس پیکس فریزر فریز ٹیکس ڈائل ترمومیٹر کولڈ باکس سٹینڈرڈ ویکسن کیریر آئیس پیکس والٹیج سپلائزر جنریٹر سولر پاور ٹیبل چیئر بنچ کب بورڈ ڈیسپلی بورڈ موٹر سائیکل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہیں وہ اس میں لکھنی پڑے گی اس کے پاس آتے ہیں یونی کاؤنسل وائز لسٹ آف انڈرویڈ فون تو ابھی کچھ سالوں سے پانچ آٹھ سال ہو گئے تو انڈرویڈ فون جو انہیں دیئے گئے ویکسینیٹرز کو وہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو بھی بچے ویکسینیٹ کرتے وہ اس میں انٹری کرتے ہیں وہ انڈرویڈ فون آپ کے پاس کتنے ہیں اس کی یہ ڈیٹا اس میں لکھلی پڑے گی تو وہ کتنے آپ کے پاس انڈرویڈ ہے سیٹ اس میں کیا نمبر ہوگا یونین کانسل کا نام لکھیں گے اپنی کا اور نیم آف ویکسینیٹر کس کے پاس یہ موبائل ہے اور اس کا ہے پہلے تو نام آپ سب ویکسینیٹر کا لکھیں گے اس یونین کانسل میں جتنے کام کریں ان میں کس کس کے پاس یہ انڈرویڈ سیٹ ہے اگر ہے تو اس میں آگے کالم میں اس میں یس لکھیں گے جس کے پاس نہیں ای آئے نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھا جائے گا اور جو سم آپ استعمال کر رہے ہیں اس سم کا نمبر کیا ہے اور یہ نیم آف فیکس سائٹ یا ہیلس فیسلٹی کون سا سینٹر ہے جہاں پر یہ آپ کام کرتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا جس بھی بھائی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو مہربان کر کے میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری یہ حصلہ ضائع ہو اور جس بھائی نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ اوپر آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے اور اس کے علاوہ میں پھر بھی آپ سے وزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی سبکرائب کریں تاکہ میری حصلہ ضائع ہو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس لکھیں جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹس لکھیں اور اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں تاکہ سبکو فائدہ ہو میرا اس میں جو ڈسکرپشن ہے اس ویڈیو کی اس میں میں واتس اپ گروپ کا بھی نمبر کی واتس اپ گروپ کی لنک بھی اس میں لگاؤں گا جو بھی وہ گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کلک کر کے وہ اس گروپ کو جوائن کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو لمبی ضرور ہے بلکہ بہت فائدہ مند ہے اس کا پارٹ ٹو بھی میں انشاءالا کل اپلوڈ کروں گا وہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ مایکرو پلان آسانی سے بنا سکتے ہیں شرط یہ کہ آپ گھر سے سنیں دیکھیں اور اس کے بعد یہ اس پہ عمل بھی ضرور کریں تو انشاءالا آپ کو فائدہ ہی ہوگا تینکیو مہربانی شکریہ پھر انشاءالا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءالا آئی ویل اپلوڈ پارٹ ٹو سون تو اس میں انشاءالا پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی